بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلئے آپ کو پوری کہانی سننا ہوگی مسجد سے ازان کی آواز بلند ہو رہی تھی لاؤڈ سپیکر سے نکل کر ہوا کی لہروں پر سفر کرتے مختلف لوگوں کے کانوں میں رس کھولتی یہ آواز خدا بخش کی تھی خدا بخش اس مسجد کا امام تھا کچھ عرصہ پہلے اسے پشاور کے ایک محلے میں مقرر کیا گیا تھا خدا بخش کی اچھے روئیے اور حسن سلوک کی وجہ سے بہت جلد وہ اپنے علاقے میں مشہور ہو گیا تھا جہاں مسجد میں مشکل سے دس سے بیس نمازی ہوتے تھے خدا بخش کی اچھی آدات اور نماز پڑھانے کے انداز کے باعث اب پچاس سے زیادہ نمازی ہوتے تھے خدا بخش ایک جوان آدمی تھا عمر یہی کوئی تیس باتیس سال ہوگی صحت اور قد کاٹ اچھا تھا عظام دے کر خدا بخش وہیں پر بیٹھ کر نمازیوں کا انتظار کرنے رگا یہ وقت وہ نمازیوں کے انتظار کے سیاست اپنے وظائف میں گزارتا تھا اس وقت مسجد میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اندھیرے میں ہلکی ہلکی خون کی بہت بہلی معلوم ہوتی تھی خدا بخش کو سب صویرے کا وقت بہت پسند تھا اسی لئے وہ فجر کی ازان سے کافی پہلے اٹ جاتا تھا اور جتنا ہو سکتا تھا وہ مسجد میں ہی وقت گزارتا تھا خدا بخش کون تھا کہاں سے آیا تھا کسی کو کچھ معلوم نہ تھا اور سچ پوچھیں تو کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں دی تھی مسجد میں آہستہ آہستہ نمازی جمع ہونے شروع ہو گئے تھے اور خدا بخش نے سلام دعا کر کے ایک طرف کو بیٹھنے لگے جیسے ہی جماعت کا وقت ہوا خدا بخش نے جماعت کروانی شروع کر دی نماز کے بعد لوگ کچھ دیر خدا بخش کے پاس ضرور بیٹھتے تھے اس طرح سب کو علاقے کے مسائل اور ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چل جاتا تھا خدا بخش کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی اپنی اپنی رائے اور مشورے کا اظہار کرتے اور مزید کی بات مسجد میں بات کرنے سے لوگوں کے مسائل حل بھی ہو جاتے سب لوگ اسے خدا بخش کا فیض سمجھتے تھے سارے نمازیوں کے جانے کے بعد خدا بخش نے صفنے تیک کی اور مسجد کی اشیاء سمیر کر مسجد کا گیٹ بن کر دیا خدا بخش ایک طرف بنے اپنے کمرے میں جانے لگا ابھی وہ مسجد کے ذہن میں تھا کہ مسجد کا گیٹ کھٹ کھٹانے کی آواز آئی خدا بخش نے مڑ کر حیرانی سے دیکھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ نے سوچتا آگے کی طرف پڑھا خدا بخش نے اسی سوچ میں گم دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے بڑی اسی پھولوں والی چادر لے رکھی دی چادر سے آدھا چہرہ ڈھاپ رکھا تھا خدا بخش کو دیکھا تو کہنے لگی میں کچھ دیر نشجت میں بیٹھ سکتی ہوں اس نے ججکتے ہوئے پوچھا تو خدا بخش نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگا جی جی بیٹھ چھائیں شاہستگی سے کہتے ہو خدا بخش ایک طرف کو ہو گیا تو وہ لڑکی اندر آگئی اس نے اندر داخل ہو کے نظر گھوما کر مسجد کا جائزہ لیا اور ایک طرف قدر کونے میں پور سکون جگہ دیکھ کر اس طرف چل پڑی خدا بخش نے مسجد کا گیٹ کھلا رہنے دیا اور اس کے پیچھے ہی اندر آگیا وہ لڑکی کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور چادر کو اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹ دیا خدا بخش نے کچھ دیر سوچا اور پانی کا گلاس لاکر اسے دیا اس نے چونک کر دیکھا اور گلاس تھام کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی وہ لڑکی کو 21-22 سال کی ہوگی مناسب سے نین نقش اور گندمی رنگ کی حامل لڑکی کے چہرے پر اس وقت حسن و ملال چھایا ہوا تھا اس کی آنکھیں کسی گہرے دک کی آکاسی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے اندر بہت کچھ چھپائے بیٹھی ہو لڑکی نے پانی پی کر گلاس واپس خدا بخش کو دے دیا خدا بخش گلاس لے کر واپس کولر کی طرف آ گیا اور گلاس رکھ کر واپس اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا اب روشنی پھیل گئی تھی اور اندھیرہ سمٹ گیا تھا اسی طرح بیٹے بیٹے سب کے چھے بچ چکے تھے خدا بخش اس وقت ناشتہ کر لیتا تھا لیکن ابھی وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ اکیلی لڑکی کو مسجد میں چھوڑ کر بازار کیسے جائے وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور اس لڑکی کی طرف آیا لڑکی نے چانک کر سر اٹھایا تو اس کی نظروں میں سوال دیکھ کر خدا بخش کہنے لگا میں ذرا بازار تک ناشتہ لینے جا رہا ہوں کیا آپ ناشتہ کریں گی لڑکی جو نہ جانے کب سے بھوکی پیاسی تھی اس نے فوراں ہاں میں سر ہیلا دیا ٹھیک ہے پھر میں لے کر آتا ہوں آپ تب تک مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر لیں خدا بخش کا کہنا تھا تو وہ لڑکی بھی کھڑی ہو گئی اور جیسے ہی خدا بخش مسجد سے نکلا وہ لڑکی دروازہ بند کر کے اندر آ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی کچھ آدھے گھنٹے بعد خدا بخش کی واپسی ہوئی وہ ناشتہ لے کر سیدہ مسجد کے اندر ہی ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پر مسجد کا سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا وہاں پر ایک پلیٹ میں چنے اور دوسری پلیٹ میں نان رکھ کر وہ باہر لے آیا اور اس لڑکی کے سامنے لاکر رکھا لڑکی نے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا جب اس نے کھانا کھا لیا تو خدا بخش برطن اٹھا کر پانی سے دھو کر واپس اس میں اپنا ناشتہ ڈال کر لے آیا خدا بخش کے پاس برطن وغیرہ یہ کوئی سامان نہیں تھا کیونکہ وہ اکیلہ رہتا تھا تو بازار سے ہی کھاتا پیتا تھا اس لئے کبھی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہ برطن بھی محلے میں ہی کسی گھر کے تھے وہاں سے نیاز آئی تھی تو وہ ابھی تک واپس نہیں لے کر گئے تھے خدا بخش نے ناشتہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور برطن رکھ کر آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا یہ وقت تو کچھ دیر آرام کرتا تھا لیکن آج وہ لڑکی وہاں موجود تھی تو خدا بخش لیٹ نہیں رہا تھا وہ لڑکی بھی جب سے آئی تھی ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی اسی طرح بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا خدا بخشی نظر اچانک گھڑی پر پڑی تو زہر کا وقت ہو رہا تھا خدا بخش نے اٹھ کر آزان دی وہ لڑکی بھی بہت محبت اور مہویت سے آزان سن رہی تھی چونکی تو اس وقت جب خدا بخش اس کے سر پر کھڑا کچھ کہہ رہا تھا اس کی غائب نماغی میں حسوس کر کے خدا بخش نے دوبارہ اپنی بات دور آئی کہ ابھی کچھ دیر میں نمازی جمع ہونے لگیں گے تو آپ کو اس طرح بیٹھے دیکھیں گے ایسے مناسب نہیں لگتا اسی لئے گر آپ مناسب سمجھیں تو آپ مسجد کے اوپر بنے چھوٹے سے کمرے میں چلی جائیں جب تک آپ نے رکنا ہے رک جائیں پھر جہاں آپ کہیں گی میں خدا آپ کو چھوڑا ہوں گا خدا بخش نے اسے کہا تو خدا بخشی بات سن کے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں میں نے کہاں جانا ہے میرا کوئی گھر نہیں یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی خدا بخش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے تسلید اسی لئے خاموش کھڑا رہا وہ لڑکی کچھ دیر رو کر خود ہی چپ کر گئی اور روٹ کھڑی ہوئی ٹھیک ہے میں اوپر کمرے میں چلی جاتی ہوں یہ کہہ کر وہ لڑکی اوپر جاتی سیوڑیوں کی طرف چل پڑی خدا بخش اسے پرسوش نظروں سے دیکھتا رہا مسجد میں نمازی آنا شروع ہو گئے تھے اسی لئے وقتی طور پر خدا بخش کا دھیان بڑھ گیا تھا نماز پڑھا کر جب سارے نمازی چلے گئے تو خدا بخش کھانا لینے چلا گیا دوپہر کا وقت ہو گیا تھا خدا بخش کو بھوک لگ رہی تھی وہ اس لڑکی کے لئے بھی کھانا لے آیا کیونکہ اس نے بھی صبح سے ناشتہ ہی کیا ہوا تھا تو اسے بھی بھوک لگی ہوگی خدا بخش اسے اوپر ہی کھانا دیا اور خود نیچے آ کر اپنی مخصوص جگہ پر لٹ گیا یہ وقت خدا بخش کے آرام کا تھا وہ اس وقت کچھ دیر سو جاتا اور اثر کے وقت اٹھ جاتا لیکن آج نیم خدا بخش کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی آج خدا بخش اس لڑکی کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا میدان بچاری کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو صبح سے مسجد میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے خدا بخش کی سوچوں کا دھارہ بار بار اس کی طرف ہی مر رہا تھا اپنے میں اثر کا وقت ہو گیا اور پھر خدا بخش شہزان دینے لگا رات کو جب سب نمازی چلے گئے تو اسے فکر ہونے لگی کہ وہ لڑکی ابھی تک گھر کیوں نہیں گئی وہ اسی سوچ میں گم اوپر چلا آیا اور دروازے پر دستک دی اس لڑکی نے کہا کہ اندر آ جائیں خدا بخش جھچکتا ہوا اندر چلا آیا لڑکی پہلے ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی میں نے آپ سے کہنا تھا کہ آپ کو گھر چھوڑ دوں آپ مجھے پتہ بتا دیں تو میں کوئی سواری لے آتا ہوں خدا بخش نے نیچی نظروں سے کہا وہ لڑکی خاموش رہی کچھ نہ بولی خدا بخش نے کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ پوچھا تھا وہ کہنے لگی کہ میرا تھا کوئی گھر ہی نہیں ہے اس طرح لوگ شکوک و شبات میں مبتلا ہوں گے خدا بخش کی بات پر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے پھر میں چلی جاتی ہوں یہ کہتے ہیں اس نے قدم آگے بڑھا دی لیکن خدا بخش نے ایک دم سے کہا کہ کہاں جا رہی ہیں آپ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں لیکن اس نے خدا بخش کو منع کر دیا اور خود کمرے سے باہر آ گئی خدا بخش نے چل نمہوں کے بعد اس سے کہا کہ میں آپ کو ایسے جانے نہیں دے سکتا غلط ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا یہ کہتے ہیں کہ خدا بخش نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر کشمہ کشتی آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں خدا بخش نے مزید کہا اس لڑکی نے خدا بخش پر اعتبار کرتے ہوئے سچ بتانے کا فیصلہ کیا میرا نام محروح ہے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں میں جب پیدا ہوئی تو کسی پیچیت کی کی وجہ سے میری ماں مر گئی گھر میں بس دادی اور اببہ ہی تھے دادی نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا ان کے مطابق میں منحوس تھی جو آتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی اس لئے نہ تو دادی کو مجھ میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اببہ کو رہی میں روتی رہتی بھوک سے بلکتی رہتی لیکن دادی پر کوئی اثر نہ ہوتا دادی کبھی تو دودھ دیتی اور کبھی نہیں پھر دادی نے اببہ کی شادی کرنے کی سوچی اور ارد گرد لڑکیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کچھ وقت کی دکدہ کے بعد دادی کو اپنے دور پار کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی مل ہی گئی اس کا نام سائمہ تھا سائمہ کا پہلے نکاح ہوا تھا رخصتی ایک سال بعد ہونا قرار پائی تھی کچھ نام علم وجوہات کے بنا پر اس کو طلاق ہو گئی تب سے وہ گھر بیٹھی تھی اچھے رشتے کا ہی انتظار کر رہی تھی دادی نے پہلی بار دیکھتے ہی رشتہ پکا کیا اور چار دن بعد جمعہ کو نکاح کا وقت مقرر کر دیا سائمہ بیع کر ہمارے گھر آ گئی میں تب چھے ماہ کی تھی سائمہ نے آتے ہی مجھے گوت میں بھر لیا اور مجھ پر محبت نچھاور کرنے لگی وہ بہت جلد اس گھر کے طور طریقے سیکھ چکی تھی وہ حد تل مقتور میرا خیال رکھتی مجھے سنبھالتی اور پھر ایک دن سائمہ خود امید سے ہو گئی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اب وہ میرا ویسے خیال نہیں رب پا دی تھی وقت اسی طرح سے گزرتا گیا سائمہ نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا بس وہیں سے زندگی نے پلٹنا شروع کر دیا اببا بیٹا پا کر خوشی سے پاگل ہو گیا اور پورے سوا مہینے روز مٹھائی بانٹا رہا میں تب پس منظر میں چلی گئی تو آج تک اُبھڑ نہ سکی یکے بعد دیکھ رہے سائمہ کے تین بچے ہوئے اب اس کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی سائمہ کو اس گھر میں ملکہ جیسی حیثیت حاصل دیں ہم سب بچے جوان ہو چکے تھے سائمہ نے اپنے بچوں کو ایک سے ایک عالی تعلیمی ادارے میں پڑھایا اور ایک سے بڑھ کر ایک کپڑا پہنایا مجھے نہ تو عالی تعلیم دلوائی گئی اور نہ ہی کبھی نیا کپڑا نصیب ہوا سائمہ کے اور اس کی بیٹی کے اترے وہ ایک کپڑے مجھے ملتے اور پھر ایک دن گویا قیامت ہی روٹ پڑی اببہ کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا مجھ پہ جو وہ کبھی کبھی شفقت فرما دیتے تھے وہ آسرہ بچن گیا اور پھر اس گھر میں میرا بترین دور شروع ہوا مجھے کھانا نہیں دیتے میرا سارا دن کاموں میں لگی رہتی کھانے کے وقت میرے لئے کھانا ہی نہیں بچتا کوئی اپنے اپنے کام میں مجھ سے کرواتا رہتا اور پھر وہ ایک رات بہت بھیانک تھی جب میں نے سائمہ اور اس کے بڑے بیٹے کو اپنے قتل کا منصوبہ بناتے ہوئے سنا وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ مجھے مار کر وہ لوگ میرے حصے پر قابض ہو جائیں گے کیونکہ میرے حصے میں بھی اببہ کی جائداد آتی تھی جو قانونی طور پر میرے نام ہو جانی تھی لیکن سائمہ کو یہ گوارہ نہ ہوا اور اس نے بیٹے کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا مجھے اپنی جان پیاری تھی میں نے اسی رات وہ گھر چھوڑ دی اور چلتے چلتے ایک بس میں بیٹھ گئی بس جہاں پر آ کر رکھی تو میں وہیں اتر گئی اور پھر گلیوں میں بھٹکتے مجھے یہ مسجد نظر آئی تو میں یہاں آگئی محرون نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا خدا بخش کا دل غمگین ہو گیا تاہم اس نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا جب تک دل چاہتا ہے تب تک آپ ادھر رہ سکتی ہیں خدا بخش نے اس کو رہنے کی اجازت دے دی تھی محرون نے اس کو شکریہ دا کیا اور کمرے میں چلی آئی لیکن محرون کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے اگر جو اسے پتا ہوتا کہ یہ غلطی اسے بہت بھاری پڑے گی تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی آدھی رات کو تحجت سے ذرا پہلے محرون ابھی کچھی نیند میں تھی کہ اسے احساس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی ہے محرون نے اگر اٹھ کر نظریں گھما کر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا لیکن اس کا احساس مسلسل اسے کسی کے ہونے کا احساس دلا رہا تھا اور پھر اگر ایک سرسراہت سی محسوس ہوئی جیسے کوئی سانپن پھیلائے کھڑا ہو محرون خوف شدہ ہو کر کھڑی ہو گئی خوف شدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن احساس بار بار یہی ہو رہا تھا کہ کوئی ہے محرون نے وہ رات خوف کے عالم میں گزاری جیسے ہی صبح ہوئی محرون نے خدا بخش کو بلائا اور اسے سارا معاملہ کہہ سنایا خدا بخش تو حیرت سے دنگ رہ گیا ایسا تو پہلے کبھی یہاں نہیں ہوا خدا بخش نے کہا نہیں میرا احساس غلط نہیں ہو سکتا میں ساری رات یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں کوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا تھا محرون نے خوف اور پریشانی سے کہا اسے تسلید دینے کی خاطر خدا بخش نے کہا کہ وہ آج کی رات چیک کرتا رہے گا خدا بخش کے اوپر اب محرون کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی وہ سے بھی اپنے ساتھ کھانا لا کر دیتا محرون چپ چاپ کمرے میں رہتی چھوٹے سے کمرے کو ساف کر کے بستر جھاڑ لیتی اور دوبارہ وہیں پر پڑی رہتی کمرے میں بھی کچھ خاص سامان نہ تھا ایک پرانی سی چار پائی تھی جس کے اوپر بدرنگی سی چادر بچھی ہوئی تھی ایک طرف ایک چھوٹی میز کرسی تھی اور کچھ برطن رکھے ہوئے تھے محرون کو یہاں رہتے ایک ہفتہ ہو گیا تھا محرون کو روز ساپ جیسی سر سراہر سنائی دیتی لیکن محرون کو کبھی کچھ نظر نہیں آتا تھا اس دن بھی محرون کمرے میں تھی اور ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے پکارا ہو سر تک چادر تان ہی لیکن پھر بھی اسے اس کا دل دھک دھک کرتا رہا اور وہ چادر کے اندر سے ہی آنکھیں پھاڑے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی پھر محرون کو محسوس ہوا کہ کوئی سایہ اس کے پاس آیا ہے محرون نے پہلے زور سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھون لی لیکن وہ سایہ پھر بھی قریب ہی تھا محرون کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا وہ چادر کے اندر ہی ڈرتی رہی اور وہ سایہ اس کے سر کے پاس ہی کھڑا رہا لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کا آکس نہ ہو اس لئے اس نے ایک دم چادر ہٹا تھی لیکن وہ چادر ہٹاتے ہی وہ سایہ بھی کہیں غائب ہو گیا محرون آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اب محرون کی بیچینی میں اضافہ ہو گیا تھا محرون کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اسے اپنے کمرے سے ڈر لگ رہا تھا اسی لئے وہ چھت پر ایک طرف کو بیٹھ گئی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کو سون دور تھی رات ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں کٹ گئی صبح جب غدابخش اسے ناشتہ دینے آئے تو دیکھا وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہے اور اسی طرح سو گئی تھی غدابخش نے ہلکا سا کنگار کر اس کی نیند میں خلل پیدا کیا اور محرون تو پہلے ہی بہت چوکنی سوئی ہوئی تھی فوراں اٹھ کر دیکھا تو غدابخش کو دیکھ کر اس کی جان میں سکون آیا وہ میں ناشتہ دینے آئے تھا غدابخش نے دھیمے لہچے میں کہا تو محرون نے سر ہلا دیا اور برطن پکڑ لیا آپ یہاں کیوں سو رہی تھی غدابخش نے جھجکتے ہوئے پوچھا وہ رات کو مجھے ایک ساہہ نظر آیا تھا محرون نے کہنا شروع کیا اور سارا واقعہ سنایا غدابخش نے محرون کو تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ نہیں ہے وہ بے فکر ہو کر سو جائے کرے غدابخش نے حد المقتور محرون کو تسلی دینے کی کوشش کی اور اسے راجتہ کرنے کی ہدایت کرتا وہ واپس نیچے آ گیا غدابخش اپنے روزانہ کے کاموں میں مصروفتہ کے مسجد کے گیٹ پر کوئی آیا غدابخش نے دیکھا تو محلے کے دو تین بزرگ آدمی تھے وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے غدابخش نے انہیں خوشدلی سے اندر آنے کو کہا اور مسجد کے سہن سے گزار کر اندر برامدی کی طرف لے آیا وہ سب نیچے اس صفوں پر بیٹھ گئے غدابخش بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا ان میں سے ایک جو قدر بزرگ تھا اس نے غدابخش سے کہا کہ بیٹا تمہیں اس محلے میں آئے ہوئے اتنا وقت ہو گیا ہے آج تک کبھی تمہارے بارے میں برا نہیں دیکھا نہ سنا لیکن اب کچھ ایسا پتا چلا ہے جس کے بارے میں تم سے دو ٹوک بات کرنا ضروری ہو گیا ہے غدابخش کی بات سن کر خدابخش نے کہا کہ جی بولی محترم میں سن رہا ہوں غدابخش کی بات سن کر غدابخش نے کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ مسجد کے اوپر والے کمرے میں کوئی لڑکی رہتی ہے غدابخش نے خدابخش سے کہا غدابخش نے تھوڑا سوچا اور کہا جی ہاں رہتی ہے غدابخش کے جواب پر بزرگوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کہا بیٹا کیا وہ تمہاری رشتہ دار ہے غدابخش نے کہا نہیں میری رشتہ دار نہیں ہے اگر غدابخش نے محروب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ساری بات سن کر بزرگوں نے کہا کہ بیٹا یہ مناسب نہیں ہے وہ بھی جوان ہے اور تم بھی جوان ہو تو بہتر ہے کہ تم لوگ نکاح کر لو اور اپنا گھر بساؤ اس طرح تم لوگ اکھٹے نہیں رہ سکتے چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو بزرگ کی بات پر غدابخش نے چونک کر انہیں دیکھا اور کہا نہیں غدابخش کو خاموش دیکھ کر غدابخش نے دوبارہ کہا تم بھی سوچ لو اور اس سے بھی پوچھ لو تو اس جن میں تمہارا باقاعدہ نکاح کر دیں گے یہ کہہ کر وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے جاتے پھر کہہ گئے کہ اگر ایک کا بھی جواب نام میں ہوا تو اسے یہاں سے جانا ہوگا ان سب کے جانے کے بعد خدابخش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح محرو سے بات کرے اسے لگ رہا تھا کہ محرو اسے مطلبی سمجھے گی موقع سے فائدہ اٹھانے والا سمجھے گی اسی ادھیر بن میں وہ بیٹھا سوچتا رہا کہ زہر کا وقت ہو گیا نماز ادا کر کے وہ بازار سے کھانا لیا اور محرو کو جب کھانا دینے اوپر آیا تو ججکتے وہ اسے ساری بات بتائی تو وہ سن کر شاک رہ گئی میں ایسے کیسے کسی سے نگاہ کر سکتی ہوں گھر کو اگر میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ لیں گے تو کیسے میں ان کو اپنی صفائی پیش کروں گی وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میں نے جان بوجھ کر کسی لڑکے کے لیے گھر چھوڑا تھا محرو نے قطعی انکار کرتے ہوئے کہا تو قدابخش میں اس کی سمجھداری کا قائل ہو گیا اور دوبارہ اس سے کوئی بات نہیں کی رات کو جب محرو سونے کے لیے کمرے میں لیٹنے لگی تو اسے پھر ڈر کا حساس ہو اور اس نے سوچا کہ آج بھی باہر ہی سویا جائے تاکہ کسی بھی قسم کا ڈر نہ لگے محرو نے باہر زمین پر ہی بستر بچھا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھوڑی دیر بعد نین کی دیوی محرو پر مہربان ہو گئی لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ محرو کو بلی کی آواز سنائی دی نین میں ہی محرو نے بلی کو ہش ہش کر کے بھگایا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ محرو کے اوپر دھڑام سے کوئی چیز آ گری محرو کی چیخوں نے ساری مسجد کو ہلا کر رکھ دیا قدابخش ہر بڑھا کر اٹھا اسے پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا لیکن پھر جب اسے ادراک ہوا تو وہ بھاگا بھاگا اوپر کی طرف آیا اس نے دیکھا کہ محرو فرش پر لیٹی ہے اور مو پر ہاتھ رکھ کر چلائے جا رہی ہے قدابخش نے اسے آواز تھی چیخوں کی بریک لگائی کیا ہوا ہے محرو آپ کو قدابخش نے محرو سے پوچھا وہ وہ میری اوپر کچھ آ کر گرا تھا محرو نے جواب دیا قدابخش نے اٹھ گر دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا محرو نے اسے کہا کہ میرا یقین کریں یہاں کچھ تھا محرو کے کہنے پر قدابخش نے ساری چھت اچھی طرح سے دیکھ لی لیکن کہیں کچھ نہ تھا قدابخش نے محرو سے کہا کہ میں نے ساری چھت دیکھ لی ہے لیکن کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے قدابخش نے محرو کو تسلی دی تو محرو نے ادھر ادھر دیکھ کر سر ہلا دیا لیکن آپ ادھر باہر کیوں سو رہی ہیں قدابخش نے حیرت سے پوچھا وہ اندر مجھے ڈڑ لگ رہا تھا اسی لئے میں ادھر سو گئی محرو نے خوافتہ لہچے میں کہا تو قدابخش نے اس سے کہا کہ آپ اندر چل کر لیٹیں اور دروازہ بند کر کے سو جائیں قدابخش کے کہنے پر محرو نے اپنا بستر اٹھایا اور اندر لے گئی اگلے دن جب صبح قدابخش محرو کو ناشتہ دینے آتا ہے تو محرو سے رات والے واقعی کی معذرت کرتی ہے قدابخش اسے کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا خیال رکھیں شام کو جب اسر کی جماعت سے فارغ ہو کر سب علاقے والے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ قدابخش سے نکاح کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن قدابخش نے محرو کے انکار کے بارے میں بتا دیتا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ بھی بتا دیتا ہے وہ بزرگ آپس میں کوئی مشورہ کرتے ہیں اور پھر قدابخش سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا پھر تم ایسا کرو کہ اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دو ان کی بات پر قدابخش تڑک کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے یہاں سے نہیں بھیج سکتا اس طرح تو اس کی عزت اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن وہ بزرگ بزد رہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں اور یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ یہاں تو کل نکاح کر لو ورنہ پھر اسے یہاں سے بھیج دو خدابخش عجیب سی صورتحال میں پس جاتا ہے وہ محروب کو ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح محلے والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے لیکن محروب کی وہی ایک بات کہ نہیں میں اثر نہیں کر سکتی لیکن اسی رات کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو محروب کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے رات عشاء کی نماز کے بعد محروب جت پر چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے کہ ایک دم سے اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ساتھ چل رہا ہے محروب اپنا سر گھما کر دیکھتی ہے تو ایک سایہ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے محروب خواف صدا ہو کر چلاتی ہے لیکن وہ سایہ پھر بھی محروب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور پھر محروب دیکھتی ہے کہ وہ سایہ آہستہ آہستہ موہ کے ذریعے سے اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے محروب پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے ہاتھ پاؤں مارتی ہے لیکن وہ سایہ اس کے اندر جا کر گھم ہو جاتا ہے محروب کو خبر نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا لیکن سب جب محروب اٹھتی ہے تو وہ بہت نڈھال ہوتی ہے اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے خدا بخش جب محروب کو ناشتہ دینے آتا ہے تو اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے خدا بخش اسے پوچھتا ہے کہ اچانک اسے کیا ہوا محروب سے رات والی بات بتاتی ہے کہ کس طرح رات ایک سائے نے اس کے ساتھ کیا کیا خدا بخش اس کی بات سن کر حقہ بقہ رہ جاتا ہے اسے سمجھتے ہی آتی کہ کس طرح محروب کو تسلی دے یا اس کی بات جھٹ لائے محروب خدا بخش سے کہتی ہے کہ میں اس نکاح کے لئے تیار ہوں آپ تیاری کر لیں خدا بخش محروب کو حیرانی سے دیکھنے لگتا ہے جی میں تیار ہوں اس کی حیرانی کے جواب میں محروب سے دوبارہ کہتی ہے تو خدا بخش کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیاری کرتا ہوں آپ کل اثر کے بعد تیار رہیے گا خدا بخش یہ کہہ کر نیچے اتر آیا زہر کی نماز کے بعد جب سب چلے گئے تو خدا بخش نے محلے کے چند بزرگوں کو روکا ہوا تھا اسے انہیں محروب کی رضا مندی کا بتا دیا اور کل اثر کے بعد نکاح کی دعوت بھی دے دی وہ سبلوں خدا بخش کو مبارک بات دینے لگے خدا بخش نے ان سب کو آنے کی دعوت دی اور وعدہ لیا خدا بخش نے اپنے طور پر نکاح کی تیاریاں شروع کر دی جو اسے سمجھ آ رہا تھا وہ کر رہا تھا وہ اندر ہی اندر بہت خوش تھا لیکن اپنی خوشی ظاہر نہیں کر رہا تھا محروب نے مجبورا ہاں تو کر دی تھی لیکن ایک بیچینی اس کے وجود کو کھائے جا رہی تھی اس کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی زندگی اسے کہاں لے کر جا رہی ہے رات ہوئی تو محروب کو کل کے واقعے سے بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ دل کڑا کر کے باہر چھت پر ہی آ گئی اور ادھر ہی بستر ڈال لیا رات کو تقریباً بارہ بجے کا وقت تھا کہ محروب کا سوتے میں ہی دل گھبرانے لگا وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس نے غٹا غٹ دو گلاس پانی پیا پھر وہ اٹھ کر چھت پر ہی چہل قدمی کرنے لگی رات کے اس پہر ایک پرسرار سا سناٹا اور خاموشی تھی اسی طرح وہ چلتی ہوئی سہن کی منڈیر پر چلی آئی اس نے مسجد کے سہن میں جھانک کر دیکھا تو اس وقت وہاں پر ساری روشنیاں گل تھی صرف ایک ہی لائٹ آنتی لیکن مسجد کے ایک کونی کی طرف سے ایک روشنی سی نکل رہی تھی جو کہ لائٹ کی نہیں تھی بلکہ وہ روشنی کچھ الگ ہی لگ رہی تھی مہرو کو تجسس ہوا وہ نیچے اترنے لگی مہرو آرام آرام سے بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے نیچے اتر آئی اب وہ سہن کے اطراف میں دیکھنے لگی اور روشنی کی سمت بڑھ گئی خدا بخش نہ جانے کہاں تھا مہرو نے دل ہی دل میں سوچوار آگے بڑھتی گئی لیکن جیسے ہی وہ اس روشنی کے قریب پہنچی اس نے جو دیکھا وہ اس کے حواس مقتل کرنے کے لئے کافی تھا اس نے بمشکل اپنی چیخ کا گلہ روکا مہرو نے دیکھا کہ خدا بخش کا چہرہ سامپ جیسا ہے اور جسم ایک انسان جیسا ہے خدا بخش کے پاس کوئی عورت بھی تھی جس کا چہرہ سامپ جیسا اور دھڑ انسان جیسا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جب مہرو وہاں پہنچے تھی تو خدا بخش اسے کہہ رہا تھا کہ اب زیادہ دن دور نہیں میری یہ سزا ختم ہو جائے گی تو پھر ہم ایک ہو جائیں گے مہرو نے بس اتنا ہی سنا تھا خدا بخش نے شاید اس کی آہٹ محسوس کر لی تھی یا اس کی بھو کو پا لیا تھا اسی لئے ایک دم وہ اپنی اصل ہلیے یعنی دنیا کو دکھانے والی شکل میں باہر آ گیا مہرو تب تک وہاں سے بھاگ کر چھت کی طرف جا رہی تھی خدا بخش نے اسے جاتے دیکھ لیا تھا لیکن اسے مہرو کے قطن فکر نہیں تھی وہ واپس کمرے میں گیا تو تب تک اس کی محبت بھی جا چکی تھی مہرو بھاگم بھاگ اوپر پہنچے اور کمرے میں جا کر کمرے کو اندر سے بند کر لیا اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور باہر کوبلی ہوئی تھی مہرو کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اسے یہی لگ رہا تھا جیسے اسے یہی لگ رہا تھا جیسے اس نے خواب دیکھا ہو لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا مہرو اپنے کمرے میں اسی طرح بیٹھی رہی اور راست سے صبح ہو گئی صبح معمول کے مطابق دروازے پر دستک ہوئی تو مہرو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ساتھی اسے خدا بخش کی آواز سنائی دی کہ ناشتہ لے لیں مہرو مہرو کا دل اسے منع کر رہا تھا لیکن کب تک آخر اسے کمرے سے باہر تو آنا ہی تھا مہرو نے یہی سوچ کر دروازہ کھول دیا اور خدا بخش اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا خدا بخش نے ناشتہ مہرو کو پکڑایا مہرو نے کامپتے ہاتھوں سے ناشتہ پکڑ لیا اور جلدی سے کمرے میں گم ہو کر دروازہ بند کر دیا خدا بخش اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا لیکن وہ اسے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا مہرو نے ناشتہ ایک طرف رفدی اور سوچنے لگی کہ آئندہ کا سوچنے لگی کہ اب اسے کیا کرنا ہے لیکن ابھی اس کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اس کا دماغ ماؤف ہو رہا تھا سوچ سوچ کر کہ وہ پاگل ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کل جو اس نے دیکھا تھا وہ کیا خدا بخش کون تھا اس کے ساتھ وہ کون تھی سوچیں اس کو الجھا رہی تھی لیکن اسے کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر اس نے اچانک یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا سامان تو اس کے پاس بس چند جوڑے ہی تھے اس نے وہ جلدی سے شاپر میں ڈالے اور اٹھ کھڑی ہوئی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور شاپر اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئی اس نے ادھر اتھر دیکھا اور سیوڑیاں اتھرنے لگی مسجد کا سہن اس وقت خالی تھا وہ مسجد کے گیٹ کی طرف چلی جا رہی تھی کہ اچانک سامنے خدا بخش آ گیا محرو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تم کہاں جا رہی ہو خدا بخش نے اسے اس طرح بھار نکلتے دیکھا ہاں میں یہاں سے جا رہی ہوں محرو نے حمد سے کہا تمہیں پتا ہے کہ آج ہمارا نکا ہے خدا بخش نے سرد لہجے میں کہا میں یہ نکا نہیں چاہتی میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اور تم میرے ساتھ سبردستی نہیں کر سکتے محرو نے حمد کر کے کہہ دیا لیکن خدا بخش پر اس کی بات کا ذرا اثر نہیں ہوا تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی خدا بخش نے سختی سے کہا میں ابھی جاؤں گی اور تمہاری نظروں کے سامنے سے جاؤں گی محرو نے بھی دبنگ لہجے میں کہا اور گیٹ کی طرف چل دیں لیکن یہ کیا وہ گیٹ کدھر گیا ابھی تو یہی تھا محرو نے سارے سہن میں نظر دوڑائی لیکن اسے مسجد کا گیٹ کہیں پر نظر نہیں آ رہا تھا محرو نے ایک ایک دیوار کو جا کر چیک کیا لیکن کہیں سے بھی باہر جانے کا راستہ نہ ملا محرو خافتدہ ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ کر ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھتی جا رہی تھی لیکن گیٹ کو نہ نظر آنا تھا محرو واپس خدا بخش کی طرف آئی اسے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو میں یہاں نہیں رہنا چاہتی لیکن خدا بخش نے اس کی ایک نہ سنی میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی تم انسان نہیں ہو محرو نے بیبسی کے عالم میں کہا میرا تم سے نکاح کرنا ضروری ہے خدا بخش نے کہا تو محرو اس کی شکل دیکھنے لگی کیوں محرو نے پوچھا یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا خدا بخش نے صاف انکار کر دیا محرو نے اسے بہت کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو لیکن خدا بخش نے اس کی ایک نہیں سنی محرو اوپر کمرے میں بھی نہیں گئی بلکہ وہیں پر ہی ایک طرف کو بیٹھ گئی اسے اب یہاں سے باہر نکلنا تھا اسی لئے وہ نماز کے وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کب نماز کا وقت ہو کب نمازی آئے اور گیٹ کھلے تو وہ یہاں سے نکل جائے لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سارے نمازی وقت مقررہ پر مسجد میں آنے لگے لیکن جب وہ اس طرح باہر جانے لگی تو اسی راستہ ہی نظر نہ آئے محرو دیوار سے ٹکرا کر لوٹ آئے اسے اب سمجھ نہیں آئی تھی یہ راستہ صرف اس کے لئے ہی بند کیا گیا ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگ نہ سکے شدت بے بسی سے محرو کی آنکھوں میں آنسو آگر بے آواز رونے لگی محرو کو پھر ایک خیال آیا تو وہ ایک نئے عزم سے کھڑی ہوئی اس نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا جیسے ہی جماعت ختم ہوئی محرو بھاگ کر نمازیوں کے سامنے گئی اور چلا کر انہیں مخاطب کیا میری بات سنیں سب یہ جو امام مسجد ہے جس کے پیچھے آپ سب نے نماز پڑھی ہے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے جس نے ہم سب کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے اسی لئے ہمیں اس کی اصلیت کا آج تک پتہ نہیں چل سکا لیکن میں اب اس کی حقیقت جانتی ہوں اسی لئے آپ سب کو بھی بتا رہی ہوں اب اس نے مجھے قید کر لیا ہے محرو نے بھی اتنا ہی کہا تھا لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا سب آپس میں ہی ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کر رہے تھے خدا بخش اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور ہس رہا تھا اسے اب احساس ہوا تھا کہ نہ تو ان لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے نہ ہی اس کی آواز ان تک پہنچ رہی تھی محرو کو شدت سے احساس ہوا ایک بڑی مسئیبت میں گرفتار ہو چکی ہے لیکن اس سے نکلا کیسے جائے اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اثر کے بعد خدا بخش اسے نکاح کے لئے بلانے آیا لیکن محرو نے انکار کر دیا محرو کے انکار نے خدا بخش کو آگ بھگولہ کر دیا اور وہ ایک دم سے پورا مو کھول کر چلائیا اور اس کے مو سے ایک ہوا کا بھگولہ نکل کر محرو کی طرف آیا محرو کو ایک جھٹکہ سا لگا اور وہ پیچھے جا کر دیوار سے لگی ہوا کا زور اسے چوٹ لگا رہا تھا اس کا سارا جسم درد کر رہا تھا لیکن وہ خود کو چھوڑا نہیں پا رہی تھی اچانک خدا بخش نے مو بند کر لیا تو محرو بے دم ہو کر گری اسے سانس نہیں آ رہا تھا وہ رک رک کر سانس لے رہی تھی زور لگانے سے اسے خانسی آ رہی تھی اس کے بال بکھر چکے تھے محرو کی حالت اس وقت بہت خراب تھی لیکن پھر بھی خدا بخش نے اسے کہا کہ تم جلدی نیچے آو سب نکاح کے لئے انتظار کر رہے ہیں خدا بخش نے یہ کہہ کر نیچے چلا گیا محرو کے آگے گونہ تھا اور پیچھے کھائی تھی لیکن اس وقت وہ خدا بخش سے نکاح کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی اسی لئے وہ مو دھو کر نیچے آگئے مولوی صاحب نے اسے رضا مندی پوچھی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ جو ان کو نظر آ رہی ہے وہ اب اپنی بات ان سے کہہ سکتی ہے اسی لئے محرو نے نکاح سے انکار کر دیا خدا بخش حصے سے اسے دیکھنے لگا مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا لیکن اس نے انکار کر دیا اور مزید کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنزادہ ہے اور اپنے کسی مقصد کے لئے یہ بحروب بنا کر بیٹھا ہے ابھی محرو نے اتنا ہی کہا تک کہ خدا بخش غضبناک ہو کر اٹھا اور محرو کی طرف پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا اس کی آنکھوں سے ایک آگ سے نکل رہی تھی جس کی لپنے محرو کو اپنے چہرے اور جسم پر محسوس ہو رہی تھی محرو نے چلانا شروع کر دیا وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب ایک دم دھر کر اٹھ گئے اور اپنے اپنی حفاظت کے لئے پڑھائی شروع کر دی محرو کو تپش لگ رہی تھی اور خدا بخش بھی ایسے تھا جیسے اس پر رحم نہیں کرے گا کچھ دیر محرو کو سزا دینے کے بعد خدا بخش نے آنکھیں بدل لی اور پھر وہ اپنے اصلی روپ میں سب کے سامنے آ گیا اس کا چہرہ سامکا اور دھر انسان کا تھا سب لوگ خوف صدا ہو کر مسجد میں ادھر ادھر بھاگنے لگے محرو تو پہلے ہی اس کے روپ سے واقع تھی سی لئے وہ خوف صدا تو ہوئی لیکن ادھر ادھر بھاگی نہیں انہی بزرگوں میں ایک بزرگ تب سے لے کر اب تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے تھے وہ ایک عمر رسیدہ بزرگ رہے لیکن اچھی صحت ہونے کی وجہ سے اتنی عمر کے لگتے نہیں تھے وہ زیر اللہ کچھ پڑھائی کر رہے تھے محرو نے اب غور کیا تھا کہ وہ مسلسل کچھ پڑھ رہی ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو کوئی میرے مقصد کی راہ میں آیا میں اسے بخشوں گا نہیں خدا بخش پر انکارتا ہوا کہہ رہا تھا لیکن وہ بزرگ اپنے ہی دھیان میں تھے انہوں نے خدا بخش کو جیسے بالکل نظر انداز کر دیا تھا خدا بخش نے محرو پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اس نے ادھر دھر دیکھا لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے اس نے دوبارہ اپنا داؤ چلانا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا محرو بھی حیران ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آخر خدا بخش کا حملہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا اتنے میں خدا بخش کی ساتھی بھی آ گئی اس نے جو یوں خدا بخش کو بیبسی کی حالت میں دیکھا تو حیران رہ گئی تم کیسے اتنے بیبس ہو گئے تم تو طاقتور جنات میں سے ایک ہو خدا بخش کی ساتھی نے اسے کہا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیا وجہ ہے جو میری طاقت کام نہیں کر رہی خدا بخش نے بھاری آواز میں کہا اس کی ساتھی نے نظریں گھما کر دیکھا تو اسے ایسا کوئی نہیں لگ رہا تھا جس کی وجہ سے خدا بخش کی طاقت کا زور نہ چلے لیکن اسے یہ بزرگ بابا جی کچھ عجیب سے لگ رہے تھے اس نے خدا بخش سے کچھ کہا اور بابا جی پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کیا اس کا حملہ ناکام ہو گیا خدا بخش اور اس کی ساتھی بہت حیران اور پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے خدا بخش نے اپنا منطر پڑھنا شروع کیا اور اس کی ساتھی نے بھی اس کا ساتھ دیا لیکن محرور اور باقی نمازی حیران رہ گئے جب وہی منطر ان پر الٹا پڑ گیا اور وہ دونوں تقیر سے تڑپنے لگے اچانک وہی بابا جی اٹھے اور خدا بخش سے کہنے لگے کہ تم کیوں یہاں آئے تھے چاہے دن بابا جی نے ان دونوں کو اپنے بس میں کر لیا تھا اسی لئے وہ خدا بخش سے سختی سے پوچھ رہے تھے مجھے سزا ملی تھی میں نے جننات کے قانون کی خلاف فرضی کی تھی تو انہوں نے مجھے وہاں سے بدخل کر دیا خدا بخش نے بتایا تم نے ایسا کیا کیا تھا اور یہ کون ہے بابا جی نے پوچھا میں غلطی سے جننات کی شاہی جننیوں کے باغ میں چلا گیا تھا تو وہاں پر ایک جننی نے میری شکایت کر دی جننات کے عدالت نے مجھے ایک سال کے لیے جننات کی دنیا سے بدخل کر دیا اور یہ میری منگیتر ہے ہم نے جلدی ہی شادی کر لینی تھی لیکن اسی سزا کی وجہ سے دیر ہو گئی خدا بخش نے کہا تو پھر دوم اس لڑکی سے نکاح کسے کیوں لگائے بیٹھے تھے بابا جی نے پوچھا اگر میرا کسی انسان لڑکی سے نکاح ہو جاتا تو میری سزا ماف ہو جاتی اور میں واپس اپنی دنیا میں چلا جاتا اور اپنی محبت سے شادی کر لیتا لیکن ایسا ہوں نہیں سکا خدا بخش نے بے بسی بھرے انداز میں کہا لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جنزاد اور ایک آدمزاد کبھی نکاح نہیں کر سکتے اور یہ لڑکی تو معصوم اور حالات کی ستائی ہوئی تھی تم نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا اب بتاؤ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے خدا بخش سے بات کرتے کرتے ہیں جانک بابا جی نے محرو کی طرف رخ مور لیا محرو اس بات کیلئے تیار نہ تھی لیکن پھر بھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے خدا بخش کو معاف کرنے کا کہا میں جب یہاں آئی تھی تو خدا بخش نے مجھے پناہ دی مجھے تین وقت کا کھانا دیا اس مسجد میں مجھے سکونہ قلب نصیب ہوا خدا بخش نے میرے اوپر بہت احسان کیے ہیں اسی لئے ان احسانات کی وجہ سے ہی میں اسے معاف کرتی ہوں محرو نے معافی کا اعلان کیا تو خدا بخش کے چہرے کی رونہ پلوٹ آئی مزید برا محرو نے یہی کہا کہ خدا بخش کو اس کی دنیا میں بھیج دیں بابا جی بھی محرو کی سمجھداری کے قائل ہوگر اپنے عمل اور پرہائی سے خدا بخش کو واپس بھیجنے لگے کچھ دیر عمل جاری رہا اور خدا بخش اور اس کی ساتھی کو واپس جننات کی دنیا میں بھیج دیا گیا ان کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ حصہ جہاں خدا بخش بیٹھا تھا وہ حصہ غائب ہو گیا اور اب وہاں پر ساری جگہ خالی تھی محرو کو سب کچھ آنکھوں دیکھا بھی لگ رہا تھا محرو نے ان بابا جی کا شکریہ ادا کیا تم بھی اپنی تیاری کرو اور اپنے گھر واپس جاؤ بابا جی نے کہا نہیں میں نہیں واپس جانا چاہتی محرو نے دو ٹوک انداز میں کہا تمہیں واپس جانا ہوگا باقی رہا تمہارے مسائل اور ان پر کوئی ایکشن لینا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب وہ لوگ تم پر مزید ظلم نہیں کر سکیں گے محرو کو اس بات کا یقین نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے بابا جی کی بات مان لی اور اپنے گھر جانے کی حامی بھر لی بابا جی نے محرو کو بھی ان کے گھر بھیج دیا جہاں پر اس کی گمشدگی کی وجہ سے حالات کافی بدل گئے تھے اب سائمہ محرو کو حصہ دینا چاہتی تھی تاکہ محرو اپنے حصے کے ساتھ جو کرنا چاہے کانونی طور پر کر سکتی ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے